بار بار کہتا ہوں جب پریشان ہوا کرو وظیفے نہ پڑھا کرو دعائیں مانگا کرو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک خاتون کا خون آیا میرے اولاد نہیں ہو رہی کسی نے کہا کہ سورہ مریم چار دفعہ پڑھ لیا کرو کسی نے کہا کہ سورہ مریم چار دفعہ یا سات دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرو میں نے کہا سورہ مریم میں اللہ نے زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہیں نے چاہ سور مریم پڑھی تھی سات دفعہ ہے بھائی یہ تو سور مریم میں لکھا ہوا ہے کاف آیا آئین ساد ذکر رحمت رب کابدہو زکریہ اپنے رب کی اس رحمت کو یاد کرو جو اس نے زکریہ پر کی اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ فَفِيَا جب اس نے چھکے سے رات کو اٹھ کے اپنے رب کو پکارا انہی کا وزیفہ اتنی دفعہ پڑھ لیا پکارا پکارنا کسے کہتے ہیں مانگا ندہ کی اللہ کو پکارا چھکے سے کیا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ فَفِيَا رَبِّ اِنِّي وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں کوئی چانس نہیں ہے اولاد کا جوانی میں نہیں ملی بڑھاپے میں کیسے ملے گی کوئی چانس نہیں اِنِّي وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي یہ کوئی وزیفہ پڑھ رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ سے بولتے کیوں نہیں بھائی ہے بھئی یہ کوئی وزیفہ تھا یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے دعاوں میں باتیں کیا کرو وزیفیں نہ پڑھا کرو کوئی پریشانی اللہ سے کہو اے اللہ سب کے اولاد ہو گئی میری نہیں ہو رہی تُو نے خود پیغمبر کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے میرا والی وارث نہیں ہوگا میری عمر بڑھتی جا رہی ہے امیدیں ختم ہوتی اس طرح مانگو اللہ سے گڑھ گڑھ آ کے یا تو اللہ ایسے قبول کر لے گا جیسے زکریہ علیہ السلام کے قبول کی نئی قبول کی تو یہ ساری دعائیں آخرت میں زخیرہ کر دے گا کتنا نوازے کا آخرت میں کہ آپ کہو گے میری دعا رد ہو کے بھی مجھے فائدہ ہو گیا تو وزیفوں پہ زور ہے دعاوں پہ زور سورہ مریم کا وزیفہ پڑھ لیں گے سورہ مریم میں اولاد کے حصول کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس طریقے پہ عمل نہیں کریں گے تو زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی وانا لاغم منی اے اللہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں واشتعال الرأس الشیبہ بال سفید ہو گئے میری بی بی بان جائے بڑی بھی ہو گئی ولم اکم بدعائی رب شقیہ مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں نا امید نہیں آئی سورہ مریم میں شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مان کوئی افقری رسالہ نہیں پڑا کہ اولاد کا طریقہ کیا لکھاو ہے کسی چوہتائی صاحب کے پاس نہیں گئے فوق مار دو ہمارے یا فلانے کے پاس نہیں گئے زکریہ علیہ السلام نے رات کو اللہ سے پکارا اے اللہ مجھے اولاد دے دے میں بڑا میری بی بی بانج مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں مجھے والی وارش چاہیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے حالے کے ساری زندگی سے مانگ رہے ہوں گے اللہ نے دے دی اولاد